دوستو میں باز وفیض ہوں اتحاس میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی سرکار کا ویروت سینہ کے جوان کر رہے ہوں یہ مودی سرکار میں ہی سمبتہ بی جے پی کی سرکار کا ہی ویروت کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے تو آپ نے اگر کسی اور کا دیکھا ہو تو بتائیے یہاں پر اب ایک لیفٹرنٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے ہٹلر جیسے راشتباد کو پہلا رہی ہے یہ جان کر یہ سن کر ایک حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سرکار وہ سارے کام کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے لیکن گودی میڈیا کا ساتھ ہے گودی میڈیا دکھاتا نہیں ہے دیکھ لیجئے سن لیجئے ہٹلر جیسا نو راشتباد پھیلا رہی ہے بی جے پی سرکار سینہ کا بھی ہو رہا ہے راجنیتی کرن یہ کس نے بیان دیا ہے لیفٹرنٹ جنرل رٹائرڈ ایچ اس پناگ نے ایچ اس پناگ صاحب سینہ کے ویر جوان ہیں جنہوں نے اپنے جو جب ان کی پوسٹنگ رہی تو کتنے نجانے دشمنوں کو چت کر دیا اب وہ لیفٹرنٹ جنرل آج یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار جو ہے وہ ہٹلر جیسا راشتباد پھیلا رہی ہے اس سے بڑا ویروت کیا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی گودی میڈیا کو صاحب سون گیا ہے گودی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سرکار غلط ہے آپ آگے سنیے ان سے سوال کیا لیفٹرنٹ پناگ سے لیفٹرنٹ جنرل پناگ صاحب سے کیا بھارتی سینہ کا آج پہلے سے کہیں ادھک رائی نتی کرن ہو گیا ہے انہوں نے کیا جواب دیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ سینہ کو بڑے سمباند کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں اور نیتہ اسی بھابنہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سکارتمک یا نکارتمک دونوں ہو سکتا ہے لال بہادر شاشتری نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا یعنی سینک اور کسان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے آج سشستر بلوں اور ستہ سینوں کے بیچ کی ریکھا دھنڈلی ہو رہی ہے جو سرکار ہے وہ اور سینہ کے بیچ کے جو ریکھا ہے جو الگ کرتی ہے وہ دھنڈلی ہو رہی ہے یہ لیفٹرنٹ جنرل پناگ صاحب کہہ رہا ہے اتنی کہ اگر سرکار کی علوش نہ کرو گے لداخ میں چین کے خلاف اس کے قدم اپریابت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سینہ کی علوش نہ کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ نے پول کھول کے رکھ دی ہے مودی سرکار کی اتنی بڑی بات جو آج تک عام لوگ کہہ رہے تھے اب سینہ کے ویر جوان جن کی ویرتہ کے لوگ گاتھائیں سنتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اس کے بعد بھی گودی میڈیا خاموش رہے گی ایسی کوئی سرکار نہیں رہی جس کے خلاف سینہ کے جوانوں کے بیان آئے ہوں ایک ویڈیو آپ نے کلی دیکھا ہوگا کتنا وائرل ہو رہا تھا ایک سینہ کا جوان اپنی مشین گن ہاتھ میں لیا ہوا جو سرحت کی اوپر بھارت پاکستان کی سیما پر ڈٹا ہوا ہے مائنس ٹین ڈگری کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں ڈٹے ہیں ہمارا پریوار دلی کی بورڈر پر ڈٹا ہے اس کے لیے کچھ کیجئے مودی صاحب سن لیجیے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے ایک بار دوستو آپ نے خود دیکھ لیا کہ ایک جوان صاف مطلب ساکشات کہہ رہا ہے پرتیکش طور پر کہہ رہا ہے کہ سیدھے سیدھے کہ مودی سرکار کو دیکھنا چاہیے ہمارے پریوار جو کسان پریوار ہیں ہم جن پریواروں سے آتا ہے وہ سالت پر کھڑے ہیں دلی کی وہاں ڈیرہ ڈالے ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیا جارہا ان کی مانگوں کو پورا کر دیجئے ہم یہاں مائنس ٹین ڈگری کے اندر سرکار کے جمداری جو ہے اس کو اور یہی نہیں ہے اور بھی جوانوں کے بیان آئے ہیں لیکن پھر بھی گودی میڈیا کچھ نہیں دکھا رہا ہے لیفٹ انجن پناک صاحب کا بیان تو آپ نے دیکھی لیا میں ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے ہٹلر جیسا نو راشترات پھیلا رہی ہے بی جے پی سرکار سینہ کا بھی ہو رہا ہے راج نتی کرن کون کہہ رہا ہے لیفٹ انجن پر ریٹائرڈ ایچ اس پناک صاحب اتنی بے باگ ٹپ پڑی ان کی اور کہیں پر بھی کوئی نہیں دکھا رہا ہے اس کو یہ آج کی چیز نہیں ہے کسان اندولن کے دوران نجانے کتنی بار سینہ کے جوانوں کا بیان آیا ہے ایک سینک نے تو سرد پہ جس کی ڈیوٹی لگی ہو اس نے ایک پوسٹر دکھا کے کہا تھا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں میرے پتا کسان ہے اگر وہ آتنگوادی ہیں تو میں بھی آتنگوادی ہوں دیکھ لیجئے یہ آپ کی تصویر یہ دل کو اندر سہرہ دیتی ہے کیونکہ گودی میڈیا نے کسانوں کو خلیسٹانی کسانوں کو آتنگوادی یہ سب کچھ کہہ دیا تھا اب اس کے بعد یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سب سے زیادہ سینک جو ہیں پنجاب اریانہ سے پہنچتے ہیں ان کے پریوار کے اندر سینک ہیں اور موڈی سرکار وہ بی جے پی اور سب سے زیادہ سینکوں کے نام پر راگنیتی کری ہے اس لیے اب مسئبت کھڑی ہو گئی سامنے چھبیس جنوری کو نجانے کتنی بڑی سنکھا کے اندر ہمارے پورو جک سینک ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اپنے میڈلز لوٹانے والے ہیں صرف اس لیے کہ کسانوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں آج تک کی خبر کسانوں کے سمرتن میں پورو سینک کہا سرکار نہیں مانی تو چھبیس جنوری کو لوٹ آئیں گے اپنے میڈل اس سے دکھت کیا ہوگا اس سے افسوس کی بات کیا ہوگی لیکن کسی کو سننا ہی نہیں ہے کیونکہ گودی میڈیا کو دکھانا نہیں ہے یہ سرکار جو سب سے زیادہ سینک کے نام کا سہارا لیتی ہو بوٹ مانگنے میں سینہ کے جوان ان کے خلاف کھڑے ہوں ہیں آپ دیکھئے نیوز ایٹین نے خبر چاپی کسان اندودن کو ملا دشمنوں کے دات کھٹے کرنے والے پورو سینکوں کا ساتھ امبالہ سے دلی روانہ ہوئے پورو سینک یہ دیکھ لیجئے اتنی بڑی بات ہے یہاں پر لیکن دکھانے کو تیار نہیں ہے آج کسانوں کی پیڑا دکھانے کو تیار نہیں ہے سینہ کے جوان ان کے خلاف بیان دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ منید اکشت جی ہے بوپال کے ایک بڑے آخبار کے اندر سنسپمپادک رہا ہے انہوں نے آج ٹویٹ کر کے بتایا مدد پردیش میں بجلی ببھاک کی پرطانہ سے پریشان کسان نے لگایا موت کو گلے کسان نے سوسائیڈ نوٹ میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں آپ ان کے ٹویٹر سے جانکاری ملتی ہے اس نے لکھا کہ مرنے کے بعد اس کے شریر کو شاسن کو کر دیں سپرد جس سے شاسن اس کا شریر کا ایک ایک انگ بیچ کر وصول لے اپنا کرز آپ سوچئے انہوں نے کلکھائے نیچے کیا شیوراج سنگھ چوہان جی ادھکاریوں پر کاروائی کریں گے اب اس سے زیادہ کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں اتنی زیادہ اتنی زیادہ پریشانی کی چیز اتنی بڑی گھورا پتی جنک اس کے بعد بھی کوئی بھی کوئی بھی وہ نہیں مان رہا ہے کہ صاحب یہ غدت ہے سینہ صحیح ہے کسان صحیح ہے آپ خود دیکھ لیجئے اس کو آگے بڑھائیے لوگوں کو بتائیے گا کہ سینہ کے جوان بھی جو ہیں وہ موڈی سرکاز انتوش نہیں ہے ایک بڑی سنکھیا کی ایند ہے پر گودی میڈیا دکھا نہیں رہا ہے کسانوں کا ساتھ دیجئے جوانوں کا ساتھ دیجئے شاستری جی کے نعرے کا ساتھ دیجئے جائے جوان جائے کسان کا اس ویڈیو کا آگے بڑھائیے لوگوں کو جاگروک کیجئے منہ چانل عباس حفیظ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے ہن جائے بالت آج جس پرکار سے پچھلے پندرہ سولہ دن سے ہمارے بیش کے آنگ داتا ہمارے کسان آج پوری دلی کے چاروں طرف ایسی اسی تھنڈ کے اندر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں کچھ جس دیش کے اندر کالے کانون لے آئے گئے ہوں کسانوں کے آہیت میں جو کانون لے آئے گئے ہوں اسی کو لے کر کے آج پوری دیش کے سینکوں نے یہاں پر ایک سبھا کری ہے لکھنو کے اندر جائے پرکار مصرہ صاحب کے نیترتوں میں میں دھنیواد کرتا ہوں صاحب کو کہ آپ نے اتنا انیسیٹ لے کر کے یہاں جتنے بھی اتر پردیش کے سینک ہیں اور آپ کا میسیج نوٹ اونلی اتر پردیش آپ پورے دیش میں آپ کا میسیج گیا ہے ہم بھی ایک کسی پتر اپنے نیوز پیپر کے مادم سے آپ کا میسیج پڑھا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی انیسیٹ لے کر کہ پورے دیش کے سینکوں کو لامبن کر رہے ہیں اور میں آپ کے چینل کے مادم سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی میرے دیش کے سینک ہیں ہم سب کسان کے بیٹے ہیں ہم کسی دھنی سیٹ یا فیکٹی مالک یا کسی گھردار نہیں تاکہ بیٹے نہیں ہیں ہم تو سینک کی بیٹے ہیں ہم کسان کے بیٹے ہیں ہم کسان کے گھر سے اچھے سے سنسکار لے کر کے دیش کی سیماؤں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں اور دیش کی رکشہ کرتے ہیں اپنے پانوں کی بازی لگاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی اپنے پتاؤں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے ان کالے کانونوں کو واپس لینے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ دلی کس کرنا ہوگا اور جو گنگی بحری سرکاریں ہیں جو اینکار کے اندر آتو کی ہیں میں کہنا چاہوں گا موڈی صاحب آپ وہاں پر کوئی تلوار کی لڑائی جیت کر کے نہیں آئے کوئی زد جیت کر کے نہیں آئے آپ انہی کسانوں نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا ہے اس گھڑی پر بٹھایا ہے یعنی آج آپ ان کسانوں کی انگ دیکھی کریں گے آنے والا وقت آپ کو بتائے گا آپ کو واپس جو ہے رسا تلمت اپنائیں گے یہی کسان دپنائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں یا تو آپ صدر جائیے ہم آپ کو ابھی بھی موقع دے رہے ہیں اور یا پھر جو ہے ان کسانوں کے جو عہد کے جو کانون ہیں ان کو بیک